اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے وطن کے بعد دو سجدے کرنے کے متعلق سوال کیا ہے کہ کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے اس تعلق سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جہاد کی فضیلت بیان فرمائے یہ فضیلت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جہاد کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں تم کو اس سے آسان اور بہتر عجر والا عمل نہ بتلاؤں اس کے بعد فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاطمہ جب کوئی مرد مومن یا عورت وطر کے بعد دو سزدے کرتے ہیں اور ہر سزدے میں یہ دعا پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں یعنی صبحن قدوسن رب الملائکت وروح تو اس کے سر اٹھانے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو سو حج سو عمر سو شہیدوں کا عجر عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے لئے ایک ہزار فرشت مقرر کرتے ہیں جو اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس کو ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اور قیامت کے دن ساٹھ جہنمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ شخص جب مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی یہ روایت بیان کی جاتی ہے اب اس روایت کی نہ کوئی سند ہے نہ یہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے یہ روایت اس کا جو سب سے قدیم مزدر ہے سب سے پرانا جو مزدر ہے سورس ہے وہ ہے فتاوہ تاتار خانیہ اس کے علاوہ نزہت المجالس وغیرہ میں بھی موجود ہے اور نزہت المجالس میں کئی موضوع منگھڑت روایتیں ہیں اور بے سند روایتیں بھی موجود ہیں اس میں اس کے علاوہ خازینت الاسرار اس کے علاوہ ابن عابدین نے اپنی ایک کتاب میں اس کو ذکر کیا اور روافظ کی کتب میں دعا از زہرہ کے نام سے یہ روایت ملتی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس روایت کی کوئی بھی سند مذکور نہیں ہے اور نہ ہی یہ روایت کسی حدیث کی مستند کتاب میں موجود ہے اور نہ کسی نے اس کا حوالہ دیا ہے لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس کی نسبت اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی